سلام علیکم دوستو دوستو سیالیس پہ میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس پہ ملٹیپل کوئیشنز مجھے آئے تو میں نے کہا چلی آج میں ان کا جواب جو ہے نا ویڈیو بنا کے دے دوں بہت سارے دوست جو پوچھتے ہیں کہ سیالیس ہم لیتے ہیں تو یہ وقتی ہے یا یہ لوگ ٹم علاج ہے ٹریٹمنٹ ہے دیکھیں سیالیس جو ہے وہ ایریکٹیل ڈس فنکشن کا یا مردانہ کمزوری کا وقتی علاج ہے صرف ٹائم ٹائم بھی ہے کہ اگر کسی کو مردانہ کمزوری ہے جب ہم اس کو دیتے ہیں جتنی دیر تک باڈی کے اندر اس کا ایفیکٹ رہتا ہے ایک دن ڈیر دن تک سترہ گھنٹے تک کہہ لیں اتنی دیر تک ایریکٹیل ڈس فنکشن ٹھیک رہتی ہے جیسے ہی اس کی ڈوز ختم ہوتی باڈی سے نکل جاتی ہے اس کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے مردانہ کمزوری ایزیٹ وہاں پہ رہتی ہے تو یہ ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے کہ مردانہ کمزوری کا یہ ٹائم بھی انگلاج ہے وقتی جیسے دیکھیں کسی کو اگر بلڈ پیشر ہے یا شگر ہے تو وہ کہ ڈاکٹر سے یہ جا کے کہیں کہ مجھے کوئی ایسی دوائی دیں کہ میری شگر بلکل ختم ہو جائے یا بلڈ پیشر ختم ہو جائے ہوتا نا بلڈ پیشر ہے تو وہ دوائی لینی پڑتی ہے ریگولر یا جو ہے شگر ہے تو دوائی لینی پڑتی ہے لیکن ایریکٹریل ڈس فنکشن میں اگر روٹ کا اوبیسٹی ہے یعنی وہ ٹاپا ہے اگر ہم وہ ٹاپیا کو ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں یا اگر ٹیسٹو سٹین لیول کم ہے اول ڈی ایج میں اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے اگر تھائی لیٹ کا پرابلم ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اگر شگر کی وجہ سے آنکنٹرول شگر رہتی ہے اس کی وجہ سے ایریکٹریل فنکشن ہوتی ہے صرف ذہنی طور ذہن میں ان کے ہوتا ہے فسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پرفارم نہیں کرتا ہوں گا پرفارم میں انزائٹی ہوتی ہے یہ سارے چیزیں تو ان کے لیے جب ہم اس کو آرزی طور پر بھی دیتے ہیں تو بعد بھی پرمانٹ وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان مریضوں کے لیے تو پرمانٹ ٹریٹمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ایز ایفیکٹ کے اس کی ایفیکیسی یا یہ دوائی جسے میں جتنی دیر رہے گی اتنی دیر تک مریض سیٹ رہے گا اور اسی دونزج کے اوپر منٹیپل ٹیم پوچھتے ہیں دیکھیں آپ نے سٹارٹ کرنی ہے فائیو ایم جی سے اگر آپ کو ٹونٹی ایم جی کی ملتی تو اس کو چ چوتھا حصہ لینا ہے چوتھا حصہ اس کا آپ نے خالی پیٹر لے لینا ہے اور اگر آپ دل کے مریض ہیں تو نائٹریٹ آئیزو ساربیٹ اینجی سیٹ یہ والی گولی ہے جو نائٹریٹ گولی ہے جو ہیں یہ یہ ٹیبلٹس نہیں استعمال کرنی اس کے لیتے ہوئے یا پھر اگر یہ آپ لے رہے ہیں تو آپ نے اپنے کارڈیالوجی سے مشورہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ یہ یوز کریں یا نہیں رکمنڈیڈ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آوائیڈ کریں اگر ہارڈ کے پرابلم ہے تو آپ کوئی اورا کریں زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر آپ نائٹریٹ کی ضرورت آپ کو پڑھ بھی سکتے ہیں اگر ہارڈ کا کوئی کرابلم ہوتا ہے تو آپ اینجی سیڈ مو میں رکھتے ہیں تو اس سے جو ہے نا بلڈ پیشنج یکدم بہت لوگ ہو جائے گا تو سیالیس کا یہ تھا چوتھا حصہ آپ نے لینا ہے چوتھا حصہ اگر لیا فیکٹ نہیں آرہا تو آپ نیکس ٹائم پہ آدھی لے کے دیکھ لیں اگر آدھی سے فیکٹ پہ پھر پوری لیں اس طرح آپ نے ڈوز لینی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ یک ایک دم پوری گولی ٹونٹی ایم جی کی لے لیتے ہیں ٹونٹی ایم جی کی پوری گولی نہیں لینی تو ایف ایفیکٹیو ہے ایفیلیبیلٹی کا مجھ سے پوچھتے ہیں ایفیلیبیلٹی بہت مشکل ہے مل جاتی ہے لیکن آپ اگر ڈونڈے ہیں سرچ کریں تو مجھے ایسے کو سپیسیفک جگہ کا نہیں پتا جب میں آپ آج مجھے پتا ایک جگہ سے مل رہی ہے کالکو ماں سے نہ مل رہی ہو تو ویڈیو میں بتانے کا فائدہ نہیں ہے کہ ایسی لوگوں کا انرج جی ضائع ہو لیکن آپ کو خود ہی اپنے قریبی ایریا میں ڈونڈ نہیں پڑے گی اگر آپ کو ملتی ہے تو ڈیٹس کوڈ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو سیالیس کے اوپر کے سیالیس جو ہے اس کی یوزیج کیا ہے کس طرح ہے اور اس کی ڈوزیج کیا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کر دیں اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ مہین سے ریڈ و ویڈیوز ملتی رہے بہت بہت شکریہ